بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے لیسٹ لیکچر میں ہم سسٹم ڈیویلپمنٹ لائف سائیکل دیکھ رہے تھے اور ہم نے اس کی ڈیفرنٹ فیزز کو ڈسکس کیا تھا لائک پریلیمنٹ انویسٹگیشن، انیلیسز اس کے بعد ہم نے ڈیزائننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ دیکھے تھے ڈیویلپ ہو جانے کے بعد جو ہمارا سافر ہے جو بھی ہمارا سسٹم ہے وہ ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کا کیا پرپس ہوگا اس میں جو بھی ایررز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ ہوں جو بھی مسئلیں ہیں وہ آئیڈنٹیفائن ہوں تاکہ انہیں فکس کیا جا سکے اس سے پہلے کہ وہ زیادہ نقصان کا سبب بنے اس سے پہلے کہ ہمارا سسٹم پراپر ورکنگ میں آئے اور اس کے بعد آنے والا کوئی بھی مسئلہ وہ سسٹم کی ایفیشنسی کو متاثر کرنے کا سبب بنے ٹیسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پیپر کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے ری چیک کریں کیونکہ جب وہ اگزامینر کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو پھر اس میں نکلنے والی کسی بھی قسم کی غلطی کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے مارکس کٹیں گے سسٹم کو ہم دو طریقے کے ساتھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک ہے یونٹ ٹیسٹنگ اور ایک ہے سسٹم ٹیسٹنگ یونٹ ٹیسٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں دیوائیڈ کریں ان میں سے ہر حصہ ایک یونٹ یا مارڈیول کہلائے گا ان کو ہم الگ الگ ٹیسٹ کریں افکورس آپ دیکھیں تو یہ زیادہ کمپریہنسیف ٹیسٹنگ ہوگی اس میں ہم سسٹم کی کوئی ڈیٹیل میں جا کے اس کے ہر ہر پارٹ کو ٹیسٹ کریں گے تو دیٹ اس کا یونٹ ٹیسٹنگ کہ ہم اپنے سسٹم کو چھوٹے حصوں میں دیوائیڈ کریں اور ہر انڈیویڈیول پارٹ کو ہر انڈیویڈیول حصے کو ہم الگ سے ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد ہے سسٹم ٹیسٹنگ سسٹم ٹیسٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ ہم جب یہ انڈیویڈیول یونٹس مل کے ایک سسٹم بناتے ہیں تو ہم ان کو ملا کر جو کمپلیٹ سسٹم بنتا ہے اس کو از اہ ہول ٹیسٹ کریں تو دیٹ اس کارڈ سسٹم ٹیسٹنگ سو تسٹنگ is very much essential and testing is of two types unit testing and system testing if we test the individual components of the system it is called unit testing and if we test the overall efficiency or overall working of the system that is called system testing both the unit testing and system testing is essential for a good system development اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ کر لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا سسٹم صحیح کام کر رہا ہے up to the mark ہے اس میں کوئی فلا نہیں تو اب ہم اس سسٹم کو implement کر دیں گے implementation کو ہم conversion بھی کہتے ہیں conversion کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو قسم کے scenario's ہو سکتے ہیں ظاہر ہے جو سسٹم ہم نے بنایا وہ ہمارے بنانے سے پہلے ہمارے develop کرنے سے پہلے بھی چل رہا ہوگا تو کیسے چل رہا ہوگا یا تو وہ manually چل رہا ہوگا یا کمپیوٹر پہ چل رہا ہوگا اور صحیح طریقے کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہوگا تو resultantly یہ feel کیا گیا کہ سسٹم کو دوبارہ سے بنایا جائے تو اس لئے یہ conversion بھی کہلاتا ہے implementation سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جہاں جہاں جو hardware device رکھنا ہے وہ رکھ دیں اور جو جو software's install کرنے ہیں وہ کرنے ہیں تو ہمارا سسٹم implement ہو جائے گا implementation بھی مختلف طریقوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے implementation کو ہم نے دوسرا نام کیا دیا conversion کا conversion کا کیا مطلب ہے تبدیلی currently جس طریقے کے ساتھ بھی سسٹم کام کر رہا ہے فی الحال جس بھی طریقے کے ساتھ سسٹم کام کر رہا ہے اس کو ہم convert کریں گے اپنے نئے سسٹم میں that is called conversion conversion میں بھی parallel parallel کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس میں دونوں پرانے اور نئے سسٹم کو کچھ عرصہ parallely side by side چلائیں یہ سب سے آسان conversion ہوتی ہے وہ لوگ جو سسٹم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس type of conversion کے ساتھ سب سے زیادہ comfortable ہوتے ہیں کہ ہمارا پرانا سسٹم بھی side by side چلتا رہے اور نئے سسٹم بھی چلتا رہے example اس کی یہ ہو سکتی ہے جیسے اگر آپ کی گلے محلے کے عام دکاندار ہیں انہوں نے simple ایک accounting کی ایک book رکھی ہوتی ہے copy رکھی ہوتی ہے کھاتا رکھا ہوتا ہے اس پر وہ اپنا اندراج کرتے ہیں پرچی بناتے ہیں رسیدہ آپ کو دیتے ہیں simple ہے اب اگر اس کی جگہ پہ وہ کوئی سسٹم ڈیویلپ کر کے انسٹال کروانا چاہتے ہیں کمپیوٹر میں اس کی کام کو convert کرنا چاہتے ہیں اپنی ساری inventory جتنا بھی ان کا سٹاک ہے اس کا record customer جو آتا ہے اس کی billing بغیرہ سارا کچھ یہ کمپیوٹر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو اب کیا ہوگا انہوں نے کمپیوٹر کا سسٹم بنا لیا ان کے پاس جو available option ہے conversion کی ان میں سے ایک option یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کمپیوٹر بھی رکھیں اور رسید بھی رکھیں رسید book بھی رکھیں بکاس ایک دن میں وہ کمپیوٹر کے ساتھ ان کا comfort level اس حساب سے establish نہیں ہو سکتا that is obvious تو وہ کیا کریں کہ کچھ لوگوں کو کمپیوٹر پہ رسید originate کر کے دیں کچھ کو ہاتھ سے originate کر کے دیں اور جب ان کا level کمپیوٹر پہ اتنا comfortable ہو جائے کہ وہ سارا کا سارا کام کمپیوٹر پہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ پھر کمپیوٹر پہ سوچھ ہو جائیں that is parallel conversion پائلٹ کنوریم کیا ہے کہ ہم سسٹم کے کسی ایک حصے کو اٹھائیں ٹھیک ہے ہم سسٹم کے کسی ایک حصے کو اٹھائیں اور اس کو computerized کر دیں اور باقی ہمارا سارا سارا جو سسٹم ہے وہ کیسے چلتا رہے وہ جیسے پہلے old سسٹم چل رہا تھا چلتا رہے like college ہے college میں بہت سارے سسٹم ہوتے ہیں admission system ہے college کا examination system ہے college کے hostel کا سسٹم ہے تو بجائے اس کے کہ ہم پورے college کا سسٹم develop کر کے اس کو اگدم سے change کر دیں ہم اس میں سے کوئی ایک like admission system اٹھا دیں admission system کو ہم convert کر دیں اور باقی سارا old system چلتا رہے جب ہمارا admission system successfully چلتا رہے کچھ عرصہ تو پھر ہم examination system کی طرف آ جائیں پھر ہم hostel management کی سسٹم کی طرف آ جائیں یا پھر ہم کسی اور system کی طرف آ جائیں پھر face conversion ہے face conversion میں بھی ہم face by face step by step conversion کرتے ہیں direct conversion ہے یہ کیا ہے کہ آپ ایک دم سے ہی اپنے پرانے سسٹم کو ڈسکارڈ کر دیں اور نیا سسٹم لانچ کر دیں ایک دن آپ کا پرانا سسٹم چل رہا ہے اگرے دن آپ اٹھیں اور اپنے نئے سسٹم کو لانچ کر کے پرانے کو set aside کر دیں اس کو ہم crash conversion بھی کہتے ہیں مسئلے بہت آتی ہیں اس میں اس کے لئے بہت intensive user training کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم پائلٹ conversion یا پرالل conversion کرتے ہیں تو یوزر جدھوں نے عام سسٹم استعمال کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ نئے سسٹم کے ساتھ use to ہو جاتی ہیں ان کی familiarity ان کی واقفیت بڑھتی جلے جاتی ہے اور پھر وہ ان کی acceptance صحیح ہو جاتی ہے وہ نئے سسٹم کو accept کرنے لگ جاتی ہیں اس پر کام کرنا سیکھ لیتی ہیں جو crash conversion یا direct conversion ہے اس میں یوزر کی reluctance رہتی ہے تو یہ ہمارے پاس ساری types ہیں جن کے ذریعے ہم system کو implement کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں training کی طرف training system ہم convert کر رہے ہیں یوزر کیونے system پہ کام کرنے کا دی ہے اس پہ وہ کام کر رہا ہے اس کا comfort level ہے سب کچھ ہے سال ہا سال سے وہ اس پہ کام کر رہا ہے تو نیا system جب لانچ کریں گے تو ضروری ہے کہ وہ بندہ جس نے system پہ کام کرنا ہے سارا دن لائکو کالج کا کوئی advance staff ہے کوئی clerical staff ہے لائکو شاپ پہ بیٹھنے والا بندہ ہے medical store پہ بیٹھنے والا بندہ ہے جو بھی system ہم نے develop کیا ہے railway and tickets کی booking کا کوئی system ہے تو اس کی training is essential اور system کے کامیابی سے چلنے کی زمانت ہی اس کی training ہے کیا آپ properly اسے نئے system کو effectively use کرنے کی training دیں اس کو کوئی manuals بنا کے دیں جس کا ذریعہ بہت آسانی کے ساتھ اس پہ کام کر سکے training کے لئے ہمارے پاس computer based training کے بھی مختلف modules ہوتے ہیں جو quite popular ہیں تو ہمارا اس طریقے کے ساتھ system development life cycle کا والا topic ختم ہو گیا اس بھی ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے پاس جو بھی system ہے وہ کیا ہوتا ہے series of components سے ملکے بنتا ہے وہ سارے components ملکے کام کرتے ہیں تو کوئی ایک task successfulی سا انجام پاتا ہے components of system میں ہم نے hardware دیکھا software دیکھا people data and our information اور آخر میں کوئی communication devices پھر ہم نے دیکھا کہ ہم system کو بنائیں گے کیسے system کو بنانے کا step by step procedure ہے اس کی مختلف parts ہیں اس کی مختلف phases ہیں like preliminary investigation ہے analysis designing development اس کے بعد اس کی testing implementation ان سب کی بھی ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی ان کا طریقہ کار پڑھ لیا basic concept آپ کو system development lifecycle کا ہو گیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے generally hardware اور software دیکھ لیا پھر ہم نے کیا دیکھا ہم نے hardware کی types میں input devices اور output devices بھی دیکھ لیا input devices اور output devices کے علاوہ ایک اور important devices and that are storage devices storage devices کیا ہیں کے نام سے ہی کیا ظاہر ہے کہ data یا information کو permanently store کرنے کے کام آئیں گے storage devices are used to store data and information permanently you can save large amount of data and programs in storage devices کی capacity زیادہ ہوتی ہے اور دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے storage devices کے ہمیں ضرورت کیوں بڑھتی ہے ہمارے پاس کمپیوٹر میں data information کو رکھنے کی دو طرح کی options ہوتی ہیں one is called memory second is called storage memory size میں چھوٹی ہوتی ہے اور permanent نہیں ہوتی جیسے ہی electricity کی supply کسی device کو بند ہوگی جو بھی data اس کی memory میں موجود ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو ہمیں جو ہے کسی ایسی storage کی ضرورت تھی جس کی capacity بھی زیادہ ہو جس میں large volume of data جیسے computer کا استعمال amount of data to be stored بھی بڑھتی چلی گئی جس میں ہم large amount of data کو store کر سکیں اور دوسرا جس کا feature کیا ہونا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے electricity کی supply ختم ہو جاتی ہے computer بند ہو جاتا ہے تب ہی اس میں data store رہے تو اس کے لئے storage devices بنائے گئے یعنی ہم backing storage devices بھی کہتے ہیں auxiliary storage devices بھی کہتے ہیں simple storage devices بھی کہتے ہیں بہت ساری طرح کے storage devices ہیں ہمارے پاس magnetic ڈسک magnetic tapes optical ڈسک آگے ہم ان کی details دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس magnetic tape کیا ہے اس میں ہم data کس طریقے کے ساتھ save کریں گے magnetic tape سب سے پرانا oldest storage device اور large amount of data کو store کرتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ plastic کا thin ribbon ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی read and write devices لگے ہوتے ہیں اور یہ sequential data کو read کرتا ہے آپ لوگوں میں سکھ لوگوں نے cases دیکھی ہوں گی پیش سے جو اب کمپیوٹر اور ڈی وی ڈی پیئر سے پہلے جو پرانے tape recorder ہوتے ان میں cases کلتی ہوتی تھی اس کے اندر ایک ribbon سا بھی لگا ہوتا تھا پتہ نہیں اب آپ لوگوں کی childhood memories کا حصہ ہے یہ چیز یا نہیں ہماری جنریشن کی بہارحال یہ childhood memories کا حصہ ہے تو magnetic tape اس سے کچھ کچھ ملتی جلدی چیز تھی floppy disk floppy disk کو ہم ڈسکٹ بھی کہتے ہیں اب یہ بھی obsolete ہو چکی ہے پہلے بہت زیادہ استعمال ہونے والا story device تھا magnetic tapes floppy disk آج کھر استعمال نہیں ہوتی floppy disk کو ہم ڈسکٹ بھی کہتے ہیں اس میں thin plastic magnetic material ہوتا ہے پلاسٹک کی jacket میں wrap ہوتا ہے نائنٹین سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز میں بہت کامل تھی portable storage میڈیم ہے portable storage میڈیم کا کیا مطلب ہے کہ جو اتنا lightweight ہو جس کو carry کرنا اتنا آسان ہو کہ آپ کا جہاں دل کریں آپ اسے اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے جا سکیں آپ اپنے پاکٹ میں ڈالیں آپ اپنے پرس میں ڈالیں portable کا مطلب ہے moveable جو آپ کے ساتھ جائے اور کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے جس بھی کمپیٹر میں آپ نے اس ڈیٹا اور information کو جو آپ نے اس لائپی ڈسک میں رکھا ہے دیکھنا ہے تو آپ آرام سے لگا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بہت small amount of ڈیٹا store کرتی تھی اور excess rate بھی اس کا بہت slow تھا باقی یہ ہے کہ inexpensive تھی اتنی مہنگی نہیں تھی عام جو standard floppy ڈسک تھی وہ ہمارے پاس 3.5 inches کی تھی اور capacity ان کی مختلف floppy ڈسک کی مختلف ہوتی ہے اور کچھ درمیان میں ان کے reading and writing area ہوتا ہے اس کو shutter بھی کہتے ہیں تو ہمارے پاس floppy ڈسک ڈرائیو ہونا ضروری ہے کمپیٹر میں جس میں ہمیں floppy ڈال سکیں اس طرح سے CD ڈرائیو نہیں ہوگا تو آپ کمپیٹر پر CD نہیں چلا سکتے اس طرح سے floppy ڈرائیو نہیں ہوگی آپ floppy استعمال نہیں کر سکیں گے تو آپ floppy ڈسک ڈرائیو کی مدد سے ہی data read & write کر سکتے ہیں floppy ڈسک کے اوپر next ہمارے پاس story device that is hard disk یہ ایک ٹائپ ہے magnetic disk hard disk کی شکل آپ کو تصویر hard disk کو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرینز کے اوپر اس وقت hard disk commonly used device storage device rather I must say کہ ہر کمپیٹر کا essential part ہر کمپیٹر کے اندر system unit کے اندر یا اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ کے اندر اسی شکل کی hard disk لگی ہی لگی ہوگی اس میں بہت سارے circular disk لگی ہی ہوتی ہیں جن کو کمپریس کیا ہوتا ہے ان کو پلیٹرز کہتے ہیں انہی پلیٹرز پہ data save ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک magnetic material لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں arm ہوتے ہیں read & write heads انہیں کہتے ہیں یہ arms آپ کو جو بھی کہہ لو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ روٹیٹ کرتی ہیں ہمارے disk بڑی تیزی کے ساتھ اور read & write جہاں ہم نے data read & write کرنا ہے جب وہ والا portion اس arm کے نیچے read & write heads سے arm سے نیچے آتا ہے تو وہاں پہ respective data یا تو write کر دیا جاتا ہے یا وہاں سے read کر دیا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ hard disk کام کرتی ہے characteristics of hard disk کیا کیا ہیں ہمارے پاس کہ اس کی storage capacity بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل جی بیز میں جیسے ہارڈ ڈسک تیرابائٹس تک میں ہارڈ ڈسک آ رہی ہیں floppy ڈسک کی نسبت یہ بہت faster ہوتی ہے primary medium for storage of data programs یہ ہی ہیں reliable بہت زیادہ ہوتی ہے اور safe بہت زیادہ ہوتا ہے data اس کے پر پڑا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس cd rom آپ سب cd rom cd's کی شکل آپ نے دیکھی ہوگی پہلے cd's تھی آج کل ڈی وی ڈیز ہو گئی ہیں cd rom stands for compact disc read only memory اب cd's کا original concept یہ ہی ہے کہ cd's پہ جو data ہوتا ہے وہ صرف read کیا لہا سکتا ہے write نہیں کیا لہا سکتا لیکن یہ concept تھوڑا سا old ہو گیا ہے اب جو recent ہمارے cd rom رام ہیں وہ read and write enabled ہیں اور آپ cd's پہ write بھی کر سکتے ہیں اور read بھی کر سکتے ہیں بس مارکیٹ سے آپ کو وہ cd الگ سے پرچیز کرنی ہوگی جس پہ آپ write بھی کر سکتے ہیں portable storage device ہے یہ بھی cd's ہے آپ سب باقیف اور آرام سے cd's کو ایک جگہ سے لے جا کے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہو 700 MP تک یہ data store کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس کمپیوٹر میں cd rom لگا ہوا ہوگا اسی میں cd چلے گی جس میں نہیں لگا ہوا ہوگا اس میں نہیں چلے گی cd enhanced form ہمارے پاس آج کل ڈی وی ڈی بھی آئی بھی ہے جس میں زیادہ اچھی ویڈیوز وغیرہ store ہوتی ہیں cd rom بھی large amount of data like sound, color, graphics, videos, movies وغیرہ کو save کرنے کے کام آتی ہے نئے جتنے بھی application software اور games ہیں ان کو پھروی دنیا تک پہنچانے کا یہی میڈیم ہے advantages cd rom کے کیا کیا ہیں کہ جب ہم نے large amount of data کو store کرنا ہے یہ ہمارے پاس least expensive least expensive کا کیا مطلب ہے مطلب سب سے سستہ ذریعہ یہی ہے cd rom ڈسک ہمارے پاس جو ہیں وہ durable ہیں اور easy to handle ہیں جلدی خراب نہیں ہوتی floppy disk وغیرہ جلدی خراب ہو جاتی ہے ہمارے پاس as compared to cd اسی طریقے کے ساتھ ہارڈ ڈسک بھی ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے کے ساتھ handle نہ کریں کوئی miss handling کریں اس سے باہر رکھیں اپنے کمپیوٹر سسٹم سے تو ان کی خرابی کا چانس بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس cd's ہیں کافی ڈھیٹ قسم کا device ہوتا ہے مطلب جلدی خراب نہیں ہوتا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم فار گیرز لانگ انفرمیشن اس پہ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی قیمتی انفرمیشن ہے کوئی قیمتی چیز ہے جیسے بیک اپ کرنا ہوتا ہے اپنس وغیرہ نے سمپلیس پہ ڈیٹا ڈالو سٹور روم میں رکھو اور بھول جاؤ اسے کچھ نہیں ہوگا اب کچھ ڈیس اڈوانٹیجز بھی ہیں cd روم کو استعمال cd اس کو as a storage medium استعمال کر لے گی کیا ڈیس اڈوانٹیجز ہیں سب سے پہلا ڈیس اڈوانٹیج تو یہ ہے کہ اس پہ موجود ڈیٹا کو ایڈٹ نہیں کیا جا سکتا مطلب we are talking about a traditional cd جس پہ ہم ڈیٹا کو ڈھیل کو کر سکتے ہیں write نہیں کر سکتے تو ایڈٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی غلط information بھی دیتی ہے information میں کوئی change آگئی ہے تب بھی ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں کسی خن کی change نہیں لاسکتے اس کے علاوہ کیا ہے دوسرا اس پہ ڈیس اڈوانٹیج کیا ہے کہ magnetic disk جو باقی ہے light ہمارے پاس hard disk ہے ان کی رسپس یہ تھوڑی سی slower ہوتی ہے اور آپ خور سے انہی computer devices میں کل سکتی ہے جن میں ہمارے پاس کیا change available ہوتی ہے cg drives available ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس کسی computer system اندر cg drive available نہیں ہے تو وہاں پہ ہم cds کو نہیں چلا سکتے cds وہاں پہ ہمارے لئے بیکار ہو جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ cg drive ہیں یا disk sorry cg drive کہہ رہی ہوں جو ہمارے پاس floppy disk اور hard disk ہیں ان میں کیا ڈیفرس ہے سکتے ہیں ہوتا ہوتا ہے floppy disk ہمارے پاس small اور portable ہوتی ہیں اور hard disk ہمارے پاس usually آج کل ویسے portable hard disk بھی آئی نہیں ہے لیکن usually ہمارے پاس old یا typical concept hard disk ہمارے پاس fixed ہوتی ہیں اور not portable ہوتی ہیں floppy disk سستی ہوتی ہیں floppy disk کے ڈسکٹ سستی ہوتی ہیں جبکہ hard disk مہنگی ہوتی ہیں ڈسکٹ small amount of data کو store کرتی ہیں جبکہ hard disk ہمارے پاس large amount of data کو store کرتی ہیں ڈسکٹ کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے hard disk کی سپیڈ اس کے مقابلے میں faster ہوتی ہے جو ڈیٹا ہمارے پاس ڈسکٹ میں save ہوتا ہے وہ اتنا safe نہیں ہوتا مطبع کچھ عرصے کے بعد اگر ہم اس کو open کریں یا 8-10 دفعہ استعمال کرنے کے بعد چانس ہوتے ہیں کہ وہ نہ open ہو اس میں موجود data corrupt ہو جائے hard disk پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا dust اور ہیڈ کے وجہ سے ڈسکٹ سے ہمارے خراب ہو جاتی ہیں لیکن hard disk خراب نہیں ہوتی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آج ہم نے کیا پڑھا یہ تو ہم نے اپنے پریویس لیکچر کو کنکلوڈ کیا یا اس میں ہمارے پاس testing اور implementation کوئی بھی نیا system ڈیویلپ کر کے ہم اس کی testing کس طرح سے کریں گے اور ہم اس کی implementation کس طرح سے کریں گے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ storage devices to store large amount of data in computer کیونکہ کمپیٹروں کا کام ہی کیا ہے کہ وہ ہم سے input لے اس کو process کرے output ہمیں دے اور اس output کو for later usage store بھی کریں تو store کیسے کرے گا storage devices کے ذریعے کرے گا storage devices کے ہم نے مختلف types پڑھی ہم نے تین طرح کے storage devices دیکھے چار طرح پڑھ ان میں first of them was magnetic tape اور ہم نے کہا کہ یہ اب استعمال نہیں ہوتا پھر ہم نے floppy disk دیکھی floppy disk بھی اب obsolete ہو چکی ہے پھر ہم نے hard disk دیکھی hard disk ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے اور essential part ہے کمپیٹر کا اور day by day ان کی capacity بڑھ رہی ہے گیگا بائٹس اور تیرا بائٹس پر data یہ اپنے ادھر آرام سے store کر سکتی ہیں پھر ہم نے cd's دیکھی cd's بھی آج کل use ہو رہی ہیں بلکہ cd's cd's کی capacity بھی enhance ہو رہی ہے day by day ان کی capabilities بھی enhance ہو رہی ہیں جیسے پہلے ان کو صرف read only devices سمجھ لاتا تھا اب جو read and write devices ہیں اس کے علاوہ cd's ہمارے پاس improve ہوکے dvd's کی فاملے بھی آگئے ہیں اور at the end ہم نے hard disk اور ڈسکٹ کے درمیان میں difference دیکھا ہمارا chapter number one آج ختم ہو گیا ہے کل سے ہم chapter number two start کریں گے انشاءاللہ